جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دو مخلوط کسرے لکھیویں ہیں اور ان کے درمیان یہ تفریق کا نشان لکھا ہے یعنی کہ ہمیں چار پورے ایک بٹا چار سے دو پورے دو بٹا چار گھٹانا ہے اب جب بھی اس طرح کا سوال آتا ہے مخلوط کسروں کا تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو پورے دیے رہے ہیں ان کو ہم الگ کر لیں اور یہ جو ہمارے پاس دوسری لکھیویں ہیں یہ کسرے الگ لکھ دیں کیونکہ بھئی یہ جو پورے ہیں اس کو ہم نے جس رنگ میں یہاں لائن لگائی ہے اسی رنگ میں الگ سے لکھ لیتے ہیں تو چار سے ہم دو کم کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے بھئی دوسری طرف یہ ایک بٹا چار ہے جس سے ہمیں دو بٹا چار کم کرنا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تو عام سے ہو جائے گا یہ تو عام نمبروں کی طرح گھٹا دیا جائے گا یہاں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے یہاں کیا مسئلہ آ رہا ہے بھئی یہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ دو بٹا چار جو ہے یہ ایک بٹا چار سے بڑا ہے اور اس سے گھٹانی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے کریں یہ تھوڑا سا کچھ مشکل لگ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہم عام نمبروں کو ایک دوسرے سے گھٹاتے تھے ایک کے اوپر ایک لکھتے تھے تو یہاں بھی ہم ایسی لکھیں گے پہلے ہم یہ چار پورے لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک بٹا چار لکھ دیتے ہیں اور اس سے ہم گھٹانے جا رہے ہیں ہم اس سے گھٹانے جا رہے ہیں کتنا یہ دو پورے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو یہاں لکھا ہے دو بٹا چار دو بٹا چار اس سے ہم گھٹانے جا رہے ہیں تو جب بھی ایسی صورت آتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے جب نیچے والا نمبر یہاں سے بڑا ہوتا تھا تو ہم اس کے ساتھ والے سے اوپر والے کے ساتھ والے سے ادھار ہی مانگتے تھے تو یہ بھائی اس کو بولیں کہ بھائی کچھ ادھار اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں تو ہم یہ ذرا کام آگے بڑھیں تو چار بولے گا کہ ہاں کیوں نہیں بھائی میرا آپ ایک پورا لے لو یہ چار کٹ کے کتنا ہو جائے گا یہ چار کا ایک پورا کم ہوگا تو یہ تین ہو جائے گا اور یہاں یہ ایک پورا اس میں جمع ہو جائے گا اب ایک پورے کا کیا مطلب ہے ایک پورے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں چار کو دو حصوں میں کم کر دیا یہ چار جو ہے آپ نے تین جمع ایک لکھ دیا اور پھر اس سے آپ دو کم کرنے جا رہے ہیں باقی چیز آپ ویسے کی ویسے ہی لکھ دیں یہ ایک بٹا چار اور یہ دو بٹا چار اب کیا فرق آئے گا فرق یہ آئے گا کہ آپ نے تین میں سے دو کم کیا اور یہ ایک کو آپ اس طرف لکھ کے آگے اور ایک پورے کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے چار بٹا چار کوئی بھی قصر میں اوپر اور نیچے والا نمبر جب برابر ہو تو وہ ایک پورا کہلائے جاتا ہے تو ہم ایک لکھیں یا چار بٹا چار لکھ لیں بات تو ایک ہی ہے تو اب یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے اور اس سے پھر یہ دو بٹا چار گھٹائے جائے گا تو اس کو اب ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ جو پورا حصہ ہے اس کو ہم کیسے لکھ دیں گے یہ اس کے بجائے ہو جائے گا اب پانچ بٹا چار تو پانچ بٹا چار سے جب ہم یہ دو بٹا چار کم کرنے جائیں گے تو ہمارا جواب ہو جائے گا تین بٹا چار اور اس طرف یہ تین سے جب دو گھٹایا جائے گا تو ہمارا جواب آ جائے گا ایک ادھر بھی ہم اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے ایک یہاں پر لکھا ہوا تھا یہ دراصل چار بٹا چار کے برابر ہے اور چار بٹا چار اور ایک بٹا چار مل کے کتنے ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں وہی پانچ بٹا چار تو ادھر بھی یہ جب ہم گھٹانے جائیں گے تو پانچ بٹا چار سے دو بٹا چار گھٹا کے تین بٹا چار آ جائے گا اور اس طرف یہ تین سے دو کم ہو کے ایک آ جائے گا تو دونوں طریقوں میں ہمارے پاس جواب وہی آ رہا ہے جو یہاں ہے